اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند کی تو ابو جہل بہت پریشان ہونے لگا اس نے سوچا کہ کسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں آخر کار وہ اپنے دوستوں کی محفل میں جب بیٹھا تو اسے یہ تجویز بڑی پسند آئی کہ وہ اپنے مکان کے دروازے پر ایک کونہ کھو دے کونہ کموں کو گھاس اور مٹی سے بھر دے اور خود بیمار بن کر لیٹ جائے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو میری بیماری کی علالت کی خبر سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پوچھنے ضرور آئیں گے اس طرح وہ آئیں گے تو دروازے پر جب آئیں گے تو وہ پھر کونہ کے اندر گر پڑیں گے اور فوراں ہم اوپر سے مٹی بھر دیں گے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کونہ کھودا اور بیمار بن کر لیٹ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابو جہل سخت بیمار ہے تو اپنے خلق عظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی خبر گری کے لیے تشریف لے آئے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل لائین نے آگے کونہ کھود رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو اس بیمار نے بستر سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور تیزی سے دوڑا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کوئے میں دھکیل دے جلد بازی میں وہ خود ہی کوئے میں گر پڑا کفار نے بہت چارہ کیا لیکن ابو جہل کو وہاں کوئے سے نہ نکال سکے انہوں نے رسہ ڈال کر نکالنا چاہا پھر بھی ناکام رہے آخر کوئے کی تہے سے ابو جہل پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالاؤ اس زلت سے وہی نکال سکتے ہیں کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدیر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میں اس کمے سے باہر نکال دوں تو کیا تم توحید و رسالت پر ایمان لیا ہوگے تو ابو جہل اندر سے بولنے لگا جی ہاں جی ہاں ضرور ضرور کیوں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلایا تو ہاتھ مبارک ابو جہل تک جا پہنچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کونے سے باہر نکلایا جب باہر آ گیا تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا تو کوئی جادوگر میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اتنا بڑھا کر دیا وہاں تک پہنچ گیا یہ ہے اس کی حالت استغفراللہ بات کر کے بھی زبان کر کے بھی ایمان نہ لایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت میں ہم اور زیادہ آگے بڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس دنیا میں پھیلائیں اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین